سبحان اللہ سوچ کے نمازی چھوڑ دینا عشاء کی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے تو چار فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف چار فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمہ سے ساخت ہو گئے نا برنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے باقی عشاء کے بعد دو سنتیں موقع دائیں تو وہ بھی پڑھ لیں کیا جا رہا ہے اس میں وہ بھی موقع دائیں کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے ایسا شخص قابل ملامت ہے نبی کی سفارش شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے دو سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے کبھی کبھار چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بارال دو سنتوں میں اور چار فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے دو سنتوں کے چکر میں چار فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں نہیں پڑے جا رہے تو چار فرض ہی پڑھ لیں لیکن عام دو سنتوں کو کبھی معمول بنا لیں تو چھ رکتیں ہیں عشاء کی جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں چار فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال اور دو سنتیں موقع نہ ہیں وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑے اور تین رکت وطر رہ گئے وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں وہ بھی واجب ہیں وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے باقی اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھنا وہ سنت ہے وہ لازمی نہیں ہے